واقعہ نیرنگ ہے یہ حج کی چاہت کا آجی دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب واقعہ نیرنگ ہے یہ حج کی چاہت کا آجی واقعہ نیرنگ ہے یہ حج کی چاہت کا آجی دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب دیکھنا حج کرنے کو جاتا ہے کیسے اتنو غریب موسیقی جس دلے مومن میں حج کرنے کا آتا ہے خیال پوری کر دیتا ہے باہش اس کی رب زلجلال جتنے بھی ہیں اہل دین اہل شریعت باشعور فضل سے اللہ کے وہ حج بجاتے ہیں ضرور جب صلات و سوم کی مانند سب پر فرض ہیں اس کو کرنا ہے ادا ہم کو یہ ہم پر قرض ہیں افضلیت ہے بڑی اس حج بیت اللہ کی ہے یہ جلبا گاہ کعبہ خالق زی جاہ کی اہل دین جتنے بھی ہیں پزم جہاں میں مالدار دیکھتے ہیں کر کے حج مکہ مدینے کی بہار جو ہے اہل دین اس حج کے تملائی غریب جو ہے اہل دین اس حج کے تملائی غریب جو ہے اہل دین اس حج کے تملائی غریب فضل حق کروا کے حج ان کا جگاتا ہے نصیب فضل حق کروا کے حج ان کا جگاتا ہے نصیب فضل حق کروا کے حج ان کا جگاتا ہے نصیب موسیقی مومنوں اس داستہ میں تم کو ہے یہ دیکھنا کس طرح سے حج غریبوں کو کراتا ہے خدا ایک مسلمہ شخص تھا حج کا تمنائی غریب جو پریشان حال رہتا تھا ہمیشہ غم نصیب مر چکے تھے باپ ماں اس کے نہ تھا دھر میں کوئی تنگ دستی ہی میں اس کی کٹ رہی تھی زندگی اس نے شادی بھی نہ کی تھی اس غریبی میں چنا مفلسی میں اس کی رہتی تھی بہت حالت خراب پنجو وقتا تھا نمازی شخص وہ پرہزگار نیک خو اور متقی لوگوں میں تھا اس کا شمار کر کے محنت جو کماتا خرچ ہو جاتا تھا وہ کر کے محنت جو کماتا خرچ ہو جاتا تھا وہ ہس کے ماں یوسی کی تاریخی میں کو جاتا تھا وہ ہس کے ماں یوسی کی تاریخی میں کو جاتا تھا وہ ہس کے ماں یوسی کی تاریخی میں کو جاتا تھا وہ موسیقا موسیقی عالمِ دینِ نبی وہ حافظِ قرآن تھا خاص پابند شریعت پیکر ایمان تھا اس قدر تھا نیک خوب و نیک بندہ نیک پال اس غریبی میں بھی رکھتا تھا غریبوں کا خیال حج کو جانے کی تھی حسرت اس کے دل میں موجزن مشعلِ ایمہ تھی اس کے قلب میں جلوا فگن کرتا تھا ہر سال کوشش حج کو جانے کے لیے کعب اے اکھر میں اپنا سر جھکانے کے لیے کوئی بھی تطبیر دیتی ہی نہیں تھی اس کا ساتھ ہر دفع بس یوں ہی رہ جا تا تھا وہ ململ کے ہاتھ آخرش اللہ نے پھر سن ہی لی اس کی پکار فائدے کی شکل میں اس کا چلا کچھ روزگار فائدے کی شکل میں اس کا چلا کچھ روزگار فائدے کی شکل میں اس کا چلا کچھ روزگار موسیقی 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 سامین حضرات اس حج کے تمنعی کا حج کے شہدائی کا اس دن کے بعد کاروبار اچھا چل جاتا ہے اور یہ اتنا پیسہ اکھٹا کر لیتا ہے کہ حج کو جا سکے لیجے مرہدہ فرمائیے اس بند میں کیا ہوتا ہے رفتہ رفتہ ہو گئی اس میں ترقی اے جناب حج کو جانے کی رقم کا ہو گیا پورا حساب سب کی آسا مانو اس نے حج کو جانے کے لیے گل شن ارما میں گل اپنے کھلانے کے لیے اس خوشی کی جب اڑی اس کے محلے میں خبر ایک پڑوسی چور کے دل پر ہوا اس کا اثر ایک دن وہ آزمِ حج جب کہیں باہر گیا اس پڑوسی چور کو موقع یہ اچھا مل گیا اس نے ہوشیاری سے دروہ سے کتالہ توڑ کر پاکے موقع بھوس گیا وہ گھر کے اندر بے خطر در حقیقت اس کا جس پیٹی میں سب رکھا تھا مال در حقیقت اس کا جس پیٹی میں سب رکھا تھا مال جو بھی سرمایا تھا اس میں سب لیا اس نے نکال جو بھی سرمایا تھا اس میں سب لیا اس نے نکال جو بھی سرمایا تھا اس میں سب لیا اس نے نکال اچھا کاروبار چلتا ہے حج کے لیے جو پیسہ ہی کھٹا کر کے رکھتا ہے یہ حج کا شہدائی اتفاق سے اس بات کی خبر اس کے ایک پڑوسی چور کو لگ جاتی ہے اور جب ایک دن یہ آزمِ حج کہیں باہر گیا تھا کسی ضروری کام سے تو وہ پڑوسی چور اس کے گھر کا تعلہ توڑ کر وہ پیسہ نکال لیتا ہے جس پیسے سے یہ حج کو جانے والا تھا آگے کیا ہوتا ہے سمات کیجئے گا اور جو سامات تھا گھر میں لے گیا سب لوٹ کر اس محلے میں کسی کو بھی نہ ہو پائی خبر آزمِ حج گھر میں جب آیا تو منظر تھا عجیب چوری کی صورت میں تھا پھوٹا پڑا اس کا نصیب تھا جو نقضوں جنس گھر میں ہو گیا قائب وہ سب اس پریشانی میں اس کی ہو گئی حالت عجب دیکھ کر وہ یہ اچانک حادثہ گھبرا گیا آسو ٹوٹی اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اس کی اس حالت میں بھی قائم رہی حج کی لگن اس نے اگلا سال پھر کاٹا بسد رنجو مہن آیا پھر حج کا مہینہ پھول برساتا ہوا آیا پھر حج کا مہینہ پھول برساتا ہوا آیا پھر حج کا مہینہ پھول برساتا ہوا اس لگن والے کے ارمانوں کو للچاتا ہوا اس لگن والے کے ارمانوں کو للچاتا ہوا اس لگن والے کے ارمانوں کو للچاتا ہوا ایک سال تک انتظار کرتا ہے وہ آخریش پھر وہ مہے ذلہج کا مہینہ آتا ہے جس میں وہ نصیب والے حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالو ذر دیا ہے اس غریب کے دل میں پھر اس بار تمنا جاگتی ہے اور کیا ہوتا ہے سنیے گا پھر پریشان ہو گیا وہ حج میں کس طرح کروں کس طرح ارمانوں کے بھولوں سے دامن کو بھروں لے کے گھومی دربدر پھر اس کی گس کو جوستجو ہاتھ پھیلائے مدد کو اس نے جا کر خوبتوں اس کے حج کا ہو نہیں پایا کوئی بھی انتظام وہ گیا ناکام ہر کوشش میں پھر وہ نیک نام اس نے سوچا اپنے دل میں بیچ دوں اپنا مکان پھر کروں میں شوق سے اپنا یہ حج امتحان تھی مکان کی جس کو چاہت شخص وہ اس کو ملا جتنی تھی اس کو ضرورت اتنے میں سودا کیا پہنچا وہ بینامہ کرنے کے لیے تحصیل پر پہنچا وہ بینامہ کرنے کے لیے تحصیل پر اور پھر اس کی رقم لے کر لوٹا اپنے گھر اور پھر اس کی رقم لے کر لوٹا اپنے گھر اور پھر اس کی رقم لے کر لوٹا اپنے گھر اور پھر اس کی رقم لے کر لوٹا اپنے گھر یہ حج کا شہدائی اتنا بیتاو ہے حج کرنے کے لیے دیوان کی سوار ہے یہ اپنا مکان تک بیش دیتا ہے اور جب تحصیل سے بینامہ کرا کر وہ رقم لے کر گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس غریب کے ساتھ اس شہدائی کے ساتھ ایک حادثہ ہو جاتا ہے وہ حادثہ کیا ہوا ذرا ملہجا کیجئے گا سامین گھیر کر گندوں نے اس کو راہ میں توڑا ستم کر دیا زخمی اسے اور چھین لی ساری رقم اوپہا زخموں سے اس کا ہو گیا بالکل نگھال حج کی چاہت نے اسے پہنچا دیا پھر ہسپتال دل ملا کر اس کے ارمہ دل کے دل میں رہ گئے عشق بن کر آنکھوں سے جذبات اس کے بہ گئے آس ٹوٹی نہ مرادی کا اندھیرہ چھا گیا زندگی کا حال نازکو دیکھ کر گھبرا گیا دوسرا موقع بھی ہاتھوں سے گیا اس کے نکل پڑ گیا مشکل میں گھر کر زندگانی میں خلل شوک حج میں ہو گیا وہ گھر سے بے گھرنے کپال اس کا جینہ ہو گیا ہر ایک طریقے سے محال اس کا جینہ ہو گیا ہر ایک طریقے سے محال موسیقا 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 موسیقی آس پوٹی نامرادی کا انہیرہ چھا گیا زندگی کا ہار نازک دیکھ کر خورا گیا یہ دوسرا موقع بھی جب اس کے ہاتھوں سے جاتا رہا تو یہ بڑا مایوس ہوتا ہے لیکن کیا کرے بیچارہ جو نصیب میں ہے وہ تو ہوگا لیجے ملائدہ کیجے گا یہ بند جب اس کی صحت اچھی ہو گئی تو یہ اسپتال سے نکل کر آتا ہے اور کیا ہوا سمات کیجے گا الغرز پا کر سے حد نکلا شفا خانے سے وہ ہو گیا مہتاج پھر ایک ایک ہی دانے سے وہ پھر بھی چاہت حج کی اس کے حلب میں قائم رہی دیکھوں میں مکہ مدینہ تھی یہی اس کی خوشی تیسرا بھی سال کاٹا اس نے اس امید پر بن کے آیا مہ زلہج اس کی چاہت کا سمر اس نے پھر سے جستجو کی حج کو جانے کے لیے گلشن حسرت میں اپنے گل کھلانے کے لیے پاس اس کے اب کے تو کچھ بھی نہیں تھا آسرا اس کی اس چاہت کا ایک تنہا محافظ تھا خدا حاجیوں کے جانے کے دن آئے جب بلکل قریب حاجیوں کے جانے کے دن آئے جب بلکل قریب اس کے حج کی جستجو نے اس کا چمکایا نصیب اس کے حج کی جستجو نے اس کا چمکایا نصیب اس کے حج کی جستجو نے اس کا چمکایا نصیب موسیقا موسیقا موسیقی آخرے کار اس نیک انسان کی آردو کس طرح پوری ہوتی ہے لیجے ملاحظہ کیجے گا ایک حاجی شہر میں تھا فضل حق سے مالدار دیکھتا تھا کر کے حج ہر سال وہ حج کی بہار اور اپنے ساتھ ایک مفلس کو لے جاتا تھا وہ اپنے ہی پیسے سے حج خود اس کو کرواتا تھا وہ اس ڈفا اس نے کہا اس حافظ قرآن سے اب کہ تم حج کرنے میرے ساتھ چلنا شان سے وہ تو پہلے ہی سے تھا حکم خدا کا منتظر وہ کہ وہ تیار بوراں آ گیا حاجی کے گھر اس کو اس حاجی نے پہنایا نیا بہتر لباس اور اچھی طرح رکھا اس کو دو دن اپنے پاس پھر جہاں بے بہری میں جا کر ہوئے دونوں سوا پھر جہاں بے بہری میں جا کر ہوئے دونوں سوا دیکھنے کو چل دیئے ماں کے مدینے کی بہار دیکھنے کو چل دیئے ماں کے مدینے کی بہار دیکھنے کو چل دیئے ماں کے مدینے کی بہار کس طریقے سے اس حج کے شہدائی کی آرزو پوری ہوتی ہے شہر میں ایک مالدار حاجی صاحب جو ہر سال خود تو حج کو جاتے ہی تھے ساتھ میں اپنے کسی غریب کو بھی لے جاتے تھے اس بار یہ اس حافظ قرآن سے کہتے ہیں کہ آپ اس بار ہمارے ساتھ حج چلیں گے یہ دونوں پانی کے جہاں سے پہری جہاں سے یہ حج کا سفر چاہے کرتے ہیں کس طرح سمات کیجئے گا جب سمندر کا سفر یہ ہو گیا ان کا تمام اُترے وہ جددے میں کر کے رحمتِ حق کو سلام کی خدا کے فضل نے ان کی یہ عزت پروری ان کی خوش پختی سے تھا اس سال حج اکبری جا کے ٹھہرے مکہ میں اللہ کے گھر کے قریب ان کا حج اکبری سے ہو گیا روشن مسیب دونوں نے مل کر کیا خوش ہو کے کعوے کا تواب ان کی تھی جتنی خطائیں ہو گئیں وہ سب معاق وہ عدا ارکان حج کر کے مدینے کو گئے گھر نبی کے معروفت کے جام کو پینے گئے حج کیا مقبول ان کا اکبری اللہ نے کی عنایت کی نظر ان پر رسول اللہ نے فضل حق سے سب دعائیں ہو گئیں ان کی پھول بھر گئے دامن میں ان کے رحمت و بخششی کے پھول بھر گئے دامن میں ان کے رحمت و بخششی کے پھول بھر گئے دامن میں ان کے رحمت و بخششی کے پھول بھر گئے دامن میں ان کی پھول سامین حضرات یہ آخری بند اس واقعے کا پیش کر رہا ہوں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حج کروایا لیکن حج اکبری کرنے کے بعد جب یہ دونوں حجی گھر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سمات کیجے گا کر کے حج اکبری آجی وہ آئے اب وہ نے گھر صدقے میں اس حافظے قرآن کو بخشا مال و ذر اس سے اس نے گھر خریدا اور کیا کچھ کاروبار آگئی اس حج کے شہدائی کے گلشن میں بہار جبکہ دینی مان کے روح سے چلا ہر چال وہ ہو گیا فضل خداوندی سے مالا مال وہ دھر کو بھی اس نے سجایا ایک بڑے ارمان سے اس نے پھر شادی بھی کی اپنی بڑی ہی شان سے وہ بھی پھر ہر سال حج کے واسطے جانے لگا اور ایک کو ساتھ اپنے حج جو وہ کروانے لگا مومنوں تم نے سنا یہ حج کی چاہت کا بیان مومنوں تم نے سنا یہ حج کی چاہت کا بیان مومنوں تم نے سنا یہ حج کی چاہت کا بیان ایک سبق ہے اہلِ ایمان کے لیے یہ داستان ایک سبق ہے اہلِ ایمان کے لیے یہ داستان ایک سبق ہے اہلِ ایمان کے لیے یہ داستان جو بھی کرتا ہے بسد کے دل خدا سے الٹجا پورا ہو جاتا ہے فوراً اس کے دل کا موتا اے بڑے فضل و کرم والا وہ رحمانوں رہی قادرِ مطلق وہ حق ہے ذات ہے اس کی عظیم اے مسلمانوں کرو توبہ پڑھو دل سے نماز روزے بھی رکھ کر زکاہتے مانو توبہ انتیاز حشر کہتے ہیں جسے وہ آخری دن ہے قریب ہوں گے جو بدکار ان پر ظلم اٹھائے گا عجیب وقت ہے اب بھی سدھر جاؤ خدا کے واسطے رحمتِ آلم محمد مصطفیٰ کے واسطے متحد ہو کر کرو دینِ نبی کا احترام متحد ہو کر کرو دینِ نبی کا احترام چھوڑ کر بدکام لو اللہ کی رسی کو تھا چھوڑ کر بدکام لو اللہ کی رسی کو تھا چھوڑ کر بدکام لو چھوڑ کر بدکام لو اللہ کی رسی کو تھا چھوڑ کر بدکام لو اللہ کی رسی کو تھا چھوڑ کر بدکام لو موسیقی